یہ ہے ابھی تو میں جوان ہوں کے اصل علمبردار اور سب سے زیادہ شادیاں کرنے والے مشہور پاکستانی سیاستدانوں کی فہرست حیران کن طور پر ان میں سے کچھ سیاستدان تو ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی کم عمر اور جوان لڑکیوں سے اپنی بیویوں معاشرے اور لوگوں سے ڈر کر ایک کے بعد ایک خفیہ شادیاں کر رکھی ہیں جبکہ کچھ بہادور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان دعو پر لگا کر اعلانیاں شادیاں کر رکھی ہیں تو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا وہ کون سا سیاستدان ہے جس نے نو شادیاں کر رکھی ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سا سیاستدان ہے جس نے آٹھ شادیاں کر رکھی ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں حیرت اس بات پر ہے کہ ایک طرف جہاں اس ملک میں شیخ رشید اور بلاول بھٹو جیسے صدا بہار کوارے سیاستدانوں کے لیے لڑکیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں تو وہیں ہمارے کچھ سیاسی رہنماؤں کی ایسی لاٹری لگی ہے کہ وہ بغیر بریک پاؤں پر رکھے شادی پر شادی کرتے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں نئے کپڑوں کی طرح بیویاں تبدیل کرنے والے مشہور پاکستانی سیاستدان کون کون سے ہیں اور انہوں نے کن کن سے شادیاں کر رکھی ہیں غلام مصطفیٰ خر سابق وزیراعظم پاکستان ذلفکار علی بھٹو کے رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے غلام مصطفیٰ خر گورنر پنجاب اور وزیراعلا بھی رہ چکے ہیں مگر ان کی اصل وجہ شہرت سیاستدان ہونے کی بجائے ان کی زیادہ بیویاں ہیں کیونکہ خر صاحب کسرت زوجات یعنی زیادہ بیویوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں نوے کی دہائی میں جب غلام مصطفیٰ خر وفاقی وزیر تھے تو انہوں نے آئیشہ بٹ نامی ایک خاتون سے شادی کی اور اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انفارمیشن دی کہ یہ ان کی ساتھویں شادی ہے جبکہ مشہور غیر ملکی میڈیا گروپ کے ایک ریپورٹ کے مطابق غلام مصطفیٰ خر اب تک نو بار دلہا بن چکے ہیں جن میں سے ساتھ شادیاں یہ خود مان چکے ہیں یاد رہے کہ مصطفیٰ خر نے دوزار دو میں اپنی عمر سے تین گناہ چھوٹی لڑکی عبادیہ ممتاز سے شادی کی جو کہ ان کے سوتیلے بھائی کی بیوی کی بانجی لگتی تھی ناظرین یہ تو غلام مصطفیٰ خر کی شادیوں کا وہ ریکارڈ ہے جو کہ اعلانیہ طور پر سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے خفیہ طور پر کتنی شادیاں کر رکھی تھیں اس کے بارے میں کوئی بھی وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا میاں شہباز شریف خر صاحب کے بعد نمبر آتا ہے چھوٹے میاں صاحب کا جن کا کسی بھی راہ چلتی خوبصورت لڑکی پر دل آ جاتا ہے جی ہاں آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف کا جن کے بارے میں نائم بخاری کا یہ لطیفہ ہر زبان زدہ عام ہے کہ چھوٹے میاں صاحب جہاں بھی جاتے ہیں یہ اپنے ساتھ دلہے کا ایک عدد سہرہ ضرور رکھتے ہیں کیونکہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ کب کہاں راہ چلتے کس لڑکی پر ان کا دل آ جائے اور انہیں نہ جانے کس موڈ پر دلہا بننا پڑ جائے یاد رہے میاں محمد شہباز شریف کی پہلی اہلیہ کا نام محترمہ نصرہ شہباز ہے جو کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی والدہ ہیں جبکہ شہباز شریف کے چار دیگر بیویوں میں نرگیس خوصہ آلیہ ہنی تہمینہ دورانی اور کلسوم ہائی کے نام شامل ہیں واضح ہے کہ شہباز شریف کی سابقہ اہلیہ محترمہ نرگیس خوصہ چیف جسس آف پاکستان آصف سعید خان خوصہ کی بہن تھی جبکہ بیگم تہمینہ دورانی شہباز شریف سے قبل غلا مصطفیٰ خر کی بیگم ہوا کرتی تھی محترمہ تہمینہ دورانی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں حمزہ شہباز شریف آپ نے وہ گانا تو ضرور سنا ہوگا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ میاں شہباز شریف کے صحفزادے حمزہ شہباز اب تک تین مرتبہ اعلانیہ طور پر دلہا بن چکے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حمزہ شہباز اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرپشن کے بعد شادیوں کے معاملے میں بھی اپنے والد کو ٹف ٹائم دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں حمزہ شہباز اپنے والد کو شکست دینے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ حمزہ شہباز اعلانیہ شادیوں کے علاوہ ایک مرتبہ غیر اعلانیہ اور خفیہ شادی کے کیس میں بھی اپنے والد کی طرح مشہور ہو چکے ہیں حمزہ شہباز کی بیویوں کے نام محرون نسا رابیہ اکرم خان اور آئیشہ آہد ملک ہیں واضح ہے کہ حمزہ شہباز اور آئیشہ آہد ملک کا جھگڑا بھی چلتا رہا ہے سابق ایم پی اے آہد ملک کی سہفزادی آئیشہ آہد ملک حمزہ شہباز کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکی ہیں عمران خان پاکستانی لوگوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں کی جان تین شادیاں کرنے والے عمران خان ہماری اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں جن پر آج بھی کروڑوں لڑکیاں مرتی ہیں کپتان کی پہلی اوفیشل شادی انگلنڈ سے تعلق رکھنے والی جمائمہ گولڈ سمیت کے ساتھ ہوئی مگر افسوس نو سال کے بعد دوزار چار میں ان دونوں کی الہدگی ہو گئی جس کی بڑی وجہ پاکستان اور خاص طور پر نون لیگ شریف خاندان اور نواز شریف کی گندی سیاست بنی مگر کپتان نے بیرون ملک جا کر اپنی شادی بچانے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد عمران خان نے تقریباً دس سال کے بعد اپنی دوسری شادی ایک ٹی وی اینکر ریحام خان کے ساتھ اسلام آباد دھرنے کے فوراً بعد دوزار چودہ میں کی مگر کپتان کو ایک بار پھر دھچکا اس وقت لگا جب ایک سال کے بعد دونوں کی طلاق ہو گئی آج پاکستان شریف سے تعلق رکھنے والی بشرا بی بی عمران خان کی تیسری اہلیہ اور سابقہ خاتونے اول ہیں جن سے عمران خان نے دوزار اٹھارہ میں شادی کی تھی یہ ابھی تک تو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں کل کیا ہو اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر آمیر لیاکت کپتان عمران خان کا کھلاڑی ہو اور اس پر کپتان کا کوئی اثر نہ پڑے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کپتان ہی کی پارٹی تحریک انصاف کے کراچی سے ایمینے رہنے والے ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین مرہوم نے بھی اعلانیہ طور پر تین شادیاں کی تھی ان کی پہلی بیوی کا نام بشرا آمیر ہے بشرا آمیر بھی میڈیا فیلڈ سے منسلک تھی جو کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوسٹ کیا کرتی تھی آمیر لیاکت نے 2018 میں دوسری شادی اپنی کولیگ سیدہ طوبہ انور سے کی تھی طوبہ انور ٹی وی شوز میں بطور مہمان شریک ہوتی ہیں بلکہ یہ آمیر لیاکت کے ساتھ ایک پروگرام کو بھی ہوسٹ کرتی رہی آج کی بات کریں تو یہ آج کی گلیمرس دنیا میں اپنے قدم جمع چکی ہیں اور موڈلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کرتی ہیں جبکہ ان کے کئی پروجیکٹ زیرے تکمیل ہیں آمیر لیاکت نے اپنی تیسری شادی زیلہ لودرہ سے تعلق رکھنے والی اپنے سے تین گناہ چھوٹی ایک انتہائی کم عمر جوان لڑکی سیدہ دانیا شاہ سے کر کے ہر ایک کو سرپرائز کر دیا تھا سوشل میڈیا پر دانیا شاہ کے کئی انٹرویوز آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کے علاوہ دانیا شاہ ٹک ٹوک پر بھی کافی ایکٹیو ہیں مگر افسوس کے ظاہری طور پر ڈاکٹر آمیر لیاکت کی یہ تیسری شادی ہی ان کی موت کی وجہ بن گئی دوست محمد خوصہ مسلمی نواز کے سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ نے بھی اعلانیہ طور پر تین شادیاں کر رکھی ہیں ان کی بیویوں کے نام آئیشہ خوصہ، ارم خوصہ اور سپنا ہیں واضح ہے کہ دوست محمد خوصہ کی اہلیہ سپنا پہلے موڈلنگ کیا کرتی تھی جن کے قتل کا الزام دوست محمد خوصہ پر ہی لگا تھا ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام محگل خوصہ ہے ظلفکار علی بھٹو سابق وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے پہلی شادی اپنی کزن شیری امیر بیگم سے 1943 میں کی تھی جن سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی بھٹو صاحب کی بیوہ شیری امیر کا انتقال 2003 میں ہوا حالات کی ستم زریفی تو دیکھئے کہ ان کو گڑی خدا بخش کے بھٹو فیملی کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا میسٹر بھٹو نے 1951 میں اپنی دوسری شادی ایران سے تعلق رکھنے والی خاتون نصرت اسفہانی کے ساتھ کی بھٹو صاحب کی لف سٹوری بڑی ہی دلچسپ ہے کہا جاتا ہے کہ منبئی کے تفریحی مقام کھنڈالا میں نصرت اسفہانی اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی اتفاق سے میسٹر شاہنواز بھٹو بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھے شاہنواز بھٹو کے جوان سال بیٹے زلفکار علی بھٹو نے وہاں پہلی مرتبہ خوبصورت ایرانی لڑکی نصرت خانم اسفہانی کو دیکھا تو ان کو پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا کچھ عرصے بعد قسمت نے دونوں کو ملنے کا ایک اور موقع دیا اور کراچی کے ایک بڑے پارٹی میں زلفکار علی بھٹو کو نصرت اسفہانی نظر آئیں تب میسٹر بھٹو نے نصرت اسفہانی سے پوچھا کہ آپ آئسکرم کھانا پسند کریں گی تو جواب میں نصرت اسفہانی نے ہاں میں سر ہلا دیا بس پھر کیا تھا میسٹر بھٹو نے ان کو آئسکرم لا کر دی اور دونوں کی یہ ملاقات دوستی سے محبت میں بدل گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اس کے علاوہ زلفکار علی بھٹو کی تیسری شادی کی بات کریں تو پاکستانی اور غیر ملکی جریدوں میں زلفکار علی بھٹو اور انتہائی کم عمر حسنہ شیخ کی مبینہ شادی کے حوالے سے کئی آرٹیکلز موجود ہیں آزم ہوتی سینئر سیاستدار اور منسٹر آزم خان ہوتی چار مرتبہ دلہ بن چکے ہیں آخر میں بات کریں اعلانیہ طور پر دو دو شادیاں کرنے والے سیاستدانوں کی تو دو دو شادیاں کرنے والی سیاسی شخصیات میں نوابزادہ لیاقت علی خان محمد علی بھوگرا سیکندر مرزا حسین شہید سہروردی فیروز خان نون حاکم علی زرداری زلفکار علی خوصہ آزم سواتی ڈاکٹر فاروق ستار سمیرہ ملک خواجہ ساد رفی آئیلہ ملک راجہ بشارت اور عطیق اوڈو کے نام لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے اعلانیہ اور خفیہ طور پر کئی کئی شادیاں کر رکھی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اکثر سیاسی رہنماز صرف اور صرف ایک کام پوری ایمانداری سے کرتے ہیں اور وہ ہے زیادہ شادیاں کرنا پھر چاہے وہ کرپشن کی طرح خفیہ طور پر ہوں یا اعلانیہ طور پر تو ناظرین یہ تھے وہ پاکستانی سیاستدان جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں آپ لوگوں کا ان میں سے سب سے زیادہ فیورٹ سیاستدان کون سا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیسبوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں